اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لسانی اپہو قولی وجہ کیا ہوتی ہے لوگ کیوں زیادہ بولتے ہیں جان لو کہ سرسرہ کے بہت سے اسباب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں نمبر ایک تکبر غرور اور خود پسندی یہ تو سب سے بڑا سبب ہے جس انسان کو اپنی بڑائی جتانے کا شوق ہو میں بڑا ہوں کنٹرول کرنے کا شوق ہو وہ پھر سب سے پہلے باتوں سے کنٹرول کرتا ہے اور کوئی نہ سنے تو پہلے سے بڈوز بڑھا دیتا ہے نمبر دو دل کی بیماری جو کہ کمزور ایمان کا نتیجہ ہے دل کی بیماری منافقت نمبر تین ریاکاری اور دوسروں کو اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش اٹنشن سیکر ہونا نمبر چار ستھی معلومات رکھتے ہوئے سمجھنا کہ پورے علوم کو جانتا ہے حالانکہ وہ صرف چھلکے کو جانتا ہے اس کے اندر چھپے گودے کو نہیں دیکھتا نمبر پانچ دوسروں کی تحقیر کرنا اور ان کو زلیل سمجھنا اور یہ نہ دیکھنا کہ وہ کس حال میں ہیں نمبر چھے باتوں کی شہوت جس میں بہت سے لوگ مقتلا ہو گئے ہیں یہ ہیں اسباب باتونی پن کے اب ہم اپنا معازنہ یہاں کریں دوسروں کو نہ دیکھیں اس میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کون سا جذبہ زیادہ بلواتا ہے اپنا علم جھاڑنے کا روب کہ ہم قرآن پڑ گئے ہیں ہم بہت دین جاننے والے ہیں اس لئے لوگ اب ہماری باتیں سنا کریں یا پھر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش ہر ایک کی بات کٹ دینا کسی کو سننے نہ دینا باتونی پن کے کئی اسباب ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں کبر اور غرور اور اپنے نفس کو دیکھنا یعنی خود پسندی دل کی بیماری جو نتیجہ ہے ایمان کی کمزوری کا ایمان کمزور جس کی وجہ سے منافقت دل میں ہے تو ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے نمبر تین ریاکاری دکھاوا اور کوشش دوسروں کی نظروں کو کھینچنے کی دوسروں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش نمبر چار ستھی معلومات وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت سے علوم کا احاطہ کر رکھا ہے یعنی خوب جانتا ہے باوجود اس کے کہ وہ نہیں جانتا مگر چھلکے صرف چھلکے کو جانتا ہے اندر چھپے وہ گودے کو نہیں نمبر پانچ حقیر جاننا دوسروں کو اور ان کو ظلیل سمجھنا اور نہ دیکھنا جس پر وہ ہیں یعنی ان کے حالات کو جاننے کی کوشش نہ کرنا صرف ان کی ظاہری حال حلیے کو دیکھ کر ان کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا اور انہیں باتیں سنانا آپ طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی اچھے لباس میں ہوتا ہے اچھے حال میں ہوتا ہے تو ہم بڑھ بڑھ کے اس سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے گلے لگ رہے ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص ہے جس کے پاس اچھا لباس نہیں یا کم علم ہے تو اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے کس قدر خطرناک علامت ہے کلام کی شہوت خواہش جس میں بہت سے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور کوئی وجہ نہیں بس بولنے کی عادت ہے اس لئے بول رہی چلے جانا یعنی ہم کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی روٹ کاؤز نہ پتا ہو اس کے اسباب معلوم نہ ہو تو ہم اس وقت تک اپنی یہ جو بیماری ہے زیادہ بولنے کی اور بد اخلاقی برتنے کی اس کا علاج بھی کر نہیں سکتے جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے ہمارا مرض ہے کیا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں کیوں بہت زیادہ بولتی ہوں فالتو بولتی ہوں یا غلط بیانی کرتی ہوں یا دوسروں کے لئے بوجھ کا باعث بنتی ہوں کیا وجہ ہے بعض وقت ہم بچوں کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت زیادہ بولتے ہیں تو کیا اس سے بچے کنٹرول ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے اس کا مطلب ٹکنیک غلط ہے ان کو اکیلے لے جائیں الگ اور ان کو ٹائم دیں اور ان سے پوچھیں کہ وہ کوئی مخصوص چیز جو ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اپنا کام کیوں نہیں کر رہے یا کچھ ہوتا ہی ہے کہ ہم یہ کٹھے بیٹھے بچوں کو ایک کی غلطی ہوتی سب کو ڈانڈنا شروع کر دیتے کس قدر غلط بات ہے شرارت ایک نے کی ڈانڈ سب کو پڑ گئی تھوڑی در میں ایک اور نے شرارت کی پھر سب کو ڈانڈ پڑ گئی پھر سب کو تو سارے یہ بیوز ہوتے رہتے ہیں تو ہمیں پھر وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ ہے کیا کیا یہ بھوکے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں پیاس لگی ہیں ان کو نیندیں ان کی پوری ہوئے بیمار ہیں کس وجہ سے یہ چھڑ چھڑ کر رہے ہیں یا کام نہیں کر رہے ہیں یا تنگ کر رہے ہیں یا چیزیں گرا رہے ہیں بعض اقت انہیں صرف ماں کی توجہ چاہیے ہوتی ہے تو ون بائی ون ہر بچے کو کوالیٹی ٹائم دیا کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں فالو یور چائلڈ کہ اس کی نفسیات ہے کیا اور کس طرح اس کے ساتھ مجھے ڈیل کرنا ہے پھر الگ بیٹھ کے باتیں کریں ہر ایک کا الگ وقت نکالیں کیونکہ اس کو ماں کی توجہ چاہیے ہم اپنی فرسٹیشن نکالنے کے لئے ان کو ڈانڈ اپٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر لیا جس سے ان کی ساری زندگی کے لئے عادت نہ سننے کی ہوتی ہے اور نہ سمرنے کی یعنی جب تک تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ناسمجھے میں ہم سے ہر بات کر لیتے ہیں لیکن جو ہی سمجھدار ہوتے ہیں ٹینیج میں جاتے ہیں پھر وہ اپنے خال میں چلے جاتے ہیں تو اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے کیونکہ انٹرسٹ کی بات ایسی ہوتی جس میں ہر شخص آگیا آ جاتا ہے بولنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم ان ٹاپکس پر مزید جانے کیونکہ ہر بچے کا اپنا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے مثلا ایک بچے کا ہاکی میں انٹرسٹ ہے اگر آپ اس کو ہاکی کے بارے میں وہ بتائیں گے جو اس کو نہیں پتا تو وہ انٹرسٹ لے گا یا نہیں لے گا لیکن ہمیں جاننے کے لئے کیا چاہیے وقت چاہیے محنت کرنی پڑتی ہر چیز کے لئے پین لینی پڑتی جیسے گیجٹس ہیں ہر بچہ انٹرسٹیڈ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں کسی چیز کو اور آپ شیئر کریں پھر دیکھیں وہاں آپ سے کیسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی گڑ بڑ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر کہ چھکی لگاتا ہے ضرور بتاتا ہے اچھا ہم اس کو صلاح دیتے ہیں چھک پر چھک پر ہم نے جو کہا وہ صحیح کہا وہ تعویل کر لیتے ہیں اگر یہ نہ نہ کریں تو اگلی دفعہ ضرور ہم سوچیں کہ ہم نے وہ بات ٹھیک نہیں کی تھی اب میں نے دوبارہ ایسی بات نہیں کرنی یہ انسان کو جھوٹ تک لے جاتا ہے اور سب سے بڑا جھوٹ اللہ اور اس کے رسول پر ہے اس طرح سے کہ اللہ کے حرام کردہ کو حلال کرنا اور حلال کو حرام قرار دینا حلال کرنا جو اللہ نے حرام کیا اور حرام کرنا اس کو جو اللہ نے حلال کیا یہ کیسے ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے کرتے قرآن و حدیث کوٹ کرنے لگتے ہیں قرآن میں یہ آیا ہے حالانکہ قرآن میں کوئی نہیں آیا ہوتا یا کہتے ہیں یہ حدیث میں حالانکہ حدیث نہیں ہوتی تو یہ آپ اپنی بات کو قرآن کہہ رہے ہیں اور اپنی بات کو حدیث فرما رہے ہیں تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے اس سے بچنے کی ضرورت اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں کہنا کہ یہ تو حرام نہیں ہے کسی کے بارے میں کہنا یہ تو کر سکتے ہیں یا کوئی چیز دین میں حرام نہیں ہے اس کو اپنے پاس سے حرام کر دینا خود سے باتیں کرنا خود سے خطوے دینا اور مفتی بن بیٹھنا تو یہ جو خود ساختہ مفتی بننا ہے اپنے پاس سے دین کی باتیں بتانے لگ جانا جبکہ وہ نہ قرآن میں ہیں کہیں اور نہ حدیث میں ہیں یہ بہت بڑا ظلم بہت بڑا جرم ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُدِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر اس سے بزیادہ بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے نہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے اور یہ بھی انسان اپنی زبان سے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کر دے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا پھر صورة النحل 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْقَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ اِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ النحل 116 جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آجائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یعنی جس چیز کے بارے میں یقین نہ ہو کہ حرام ہے یا حلال ہے تو خود سے مت اسے حلال حرام کرو تاکہ اللہ پر جھوٹ باندو بے شد جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں وہ فلا نہیں پاتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تو کس چیز سے بچنا ہے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باننے سے بچنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے کیا سب سے بڑا جھوٹ ہے آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ کہے نصب بدل دینا جیسے لوگ بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے باپ کا نام بھی بدل دیتے ہیں یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس کے دیکھنے کا دعویٰ کرے اچھا لوگوں خواب سنانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے اور اس میں بعض وقت جھوٹ بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ ہر بات پکی طرح یاد نہیں ہوتی یا اس کا کانٹیکسٹ بدل دیتے ہیں یہ بھی ایک جرم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی حدیث منصوب کرنا جو آپ نے نہ فرمائی ہو یہ بہت بڑے جرم ہیں تو بہت باتونی لوگ اپنے پاس سے خواب گھڑتے رہتے ہیں کس سے گھڑتے رہتے ہیں جھوٹ موٹ سے لوگوں کو ہساتے ہیں یا دین میں بھی پھر تباہ آزمائی شروع کر دیتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے تو باتونی پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جھوٹ نکلنے لگتا ہے اور جھوٹ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے اللہ ہمارے لئے اس مجلس کو بابرکت بنائے اور اللہ تعالی ہمیں دوبارہ بھی علم کی مجلس میں پھر اکٹھا کرے اپنی رضا پر اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ